یہ راجی گاندی فاؤنڈیشن تو بہت لمبا بہت پرانا نکلا 28 جنوری 2006 کی یہ فوٹو ہے اور اس کو لینے والے کون ہیں یہ مسٹر سن سوی چینیز ایمبیزڈر جو انڈیا میں تھے انہوں نے دیا اور 10 لاکھ روپے کا یہ چیک تھا جو راجی گاندی فاؤنڈیشن کو دیا گیا اور مسٹر منموہن ملوترا سیکرٹری جنرل آف راجی گاندی فاؤنڈیشن نے اس کو ریسیو کیا ٹھیک ہے صاحب یہ 2006 اچھے اب ہم بھی کل یہی سوچ رہے تھے 2004 سے لے کے 2009 2010 پہ یہ بات ختم ہو جائے گی پر ایسا نہیں ہوا روی بھدوریا یہ ای بی پی نیوز میں آتے ہیں اور جانا مانا چہرہ بجٹ سپیش دوکیمنٹر from 1991 پیج 16 پیرا 57 منمون سنگھ گیو 100 کروڑر راجی گاندی فاؤنڈیشن یہاں آ جائیے گورنمنٹ ہی اس ڈیسائیڈ روپیز 100 کروڑر تو دی فاؤنڈیشن بجٹ سمجھیا کسی دیش کے بجٹ میں سے کسی پرائیویٹ فنڈ کو کسی پرائیویٹ ٹرسٹ کو پیسہ جاتا ہوا میں نے آج تک کے اتحاس میں کسی دیش میں نہیں سنا بھارت میں بھی نہیں سنا بھارت کی جنتہ کی گاڑی کمائی خون پسینے کی کمائی جسے ٹیکس دینے میں آپ کو کتنا منت کچوڑتا ہے میں بھی جانتا ہوں جب ہمیں جنری سے ہم لوگوں کو چنتہ ہونی شروع ہو جاتی ہے کہ مارچ آنے والا ہے ہم لوگ اپنا پیٹ کاٹ کے پیسہ بچاتے نہیں ہاں رہنے تو year ending آ گیا ٹیکس بھرنا پڑے گا ہوتا ہے نا آپ کے ساتھ ہی ہوتا ہے نا سب کے ساتھ ہوتا ہے ہم لوگ اگر کچھ خریدنا بھی ہوتا تو ہم لوگ اپنے گھر کی ضرورتوں کو کم کرتے ہیں نہیں اس بار ٹی وی نہیں لے پائیں گے نیا نہیں لے پائیں گے بدل نہیں پائیں گے گاڑی نہیں بدل پاتے نہیں آرہا وہ ایک اپریل کوئی ہوگا ابھی تو چلنے دو ابھی پیسہ نہیں ہے ٹیکس بھرنا بہت سارے لوگ گاڑی بیچ دیتے ہیں ٹیکس بھر دیتے ہیں اور اگلے سال پھر نئی گاڑی لیتے ہیں ہم سب کو پتا ٹیکس بھرنا کتنا مشکل ہوتا کیونکہ بڑا بڑا ٹیکس لیب آتا تیس تیس پرسنٹ کا ٹیکس لیب اور وہ تیس پرسنٹ کا ٹیکس لیب سمیں تو چالیس چالیس پرسنٹ ٹیکس لیب تھا ساب 91 میں جو آپ کی پیٹ پر کوڑے برسا کر آپ کی پیٹ پر سے جو خال کھینچ لی جا رہی تھی ٹیکس کے نام پر اسے کھیرات میں باٹا جا رہا تھا کھیرات میں اور وہ کہاں جا رہا تھا راجیو گاندھی فاؤنڈیشن میں یعنی اس فاؤنڈیشن میں جس کی پریزیڈنٹ کون ہے سونیا گاندھی گاندھی پریوار کو وہ بھارت سرکار کا پیسہ دیا جارہا تھا آپ کے میرے ٹیکس کا پیسہ بھارت سرکار کا پیسہ گاندھی پریوار کو میرے سے پیسہ چھن کر گاندھی پریوار کو دیا جارہا andere سو کروڑ روپے سوچی آپ ابھی بیچ میں ایک بات آئی تھا سونیا گاندھی بڑی جور جور سے چلا چلا کر بولی کہ PMNRF ہے PMCares کیوں PMCares کیوں PMNRF میں پیسہ دو PMCares کا پیسہ PMNRF میں ٹرانسور کرو پرائیم نیسٹر نیشنل ریلیف فنڈ پی ایم این آر ایف پردھان منتری آفدار ریلیف جسے آپ بولتے ہو یہ پی ایم این آر ایف جو ہے یہ پیسہ یہاں سے ٹرانسفر ہو رہا تھا اور کروڑوں روپیہ ٹرانسفر ہو رہا تھا کہاں راجیو گاندھی فاؤنڈیشن یعنی گاندھی پریوار کے پرائیویٹ ٹرسٹ میں راجیو گاندھی فاؤنڈیشن صرف ایک ٹرسٹ ہے پی ایم این آر ایف کا پیسہ جسے کی بڑے گاجے باجے کے ساتھ یہ کہا جا رہا تھا اور یہ جو میں نے آپ کو لسٹ دکھائیے نا اس لسٹ کی ذرہ جانکاری لے لیجئے لسٹ کب کی ہے یہ لسٹ دوہزار پانچ اور چھے کی ہے دوہزار پانچ اور چھے میں یہ آ گیا نیچے پی ایم این آر ایف آپ کو لگا اگر ایک بار دیا تو آپ بہت بڑی گلت فہمین ہیں پی ایم این آر ایف فنڈ دوہزار سات اور آٹھ کی پھر سے ان کی لسٹ اٹھا لیجئے ڈونرز کی لسٹ اور پی ایم این آر ایف فنڈ آپ کو یہاں پھر مل جائے گا پرائیم منسٹرز نیشنل ریلیف فنڈ تو یہ جو اب آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے جو بار بار سونیا گاندھی اور پوری کانگریس جو وچلت ہو رہی تھی کہ پی ایم کیر میں پیسہ کیوں جانا ہے پی ایم این آر ایف میں کیوں نہیں جانا ہے کیونکہ پی ایم این آر ایف میں پہلی بات تو کانگریس ادھیکش کے سائن سے ہی پیسہ ٹرانسفر ہوگا ٹرانسفر کہاں ہوگا راجیب گاندھی فاؤنڈیشن میں یعنی پی ایم این آر ایف فنڈ جس میں سرکاری پیسہ آتا ہے جس میں آپ کا اور ہمارا پیسہ بھی جاتا ہے ہم لوگ دیتے ہیں جس میں سرکار کا پیسہ بھی ہوتا ہے وہ پیسہ ٹرانسفر کہاں ہو رہا ہے وہ ٹرانسفر پیسہ ہو رہا ہے پرائیویٹ ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو رہا ہے گاندھی پریبار کے پرائیویٹ ایکاؤنٹ میں اس لئے ان کو اتنا درد ہو رہا تھا تب ہی یہ بار بار چلا رہے تھے کہ پی ایم کیر میں پیسہ مت دو پی ایم کیر میں پیسہ مت دو پیسہ کہاں دو پیسہ پی ایم این آر ایف میں دو پی ایم این آر ایف میں دینے سے کیا فائدہ وہ پورا پیسہ ہم دھیرے سے راجی گاندھی فاؤنڈیشن میں لے آئیں گے اور پھر ہم اس سے ایش کریں گے ایش کاٹیں گے یہ جو ایش ہو رہی ہے نا یہ ایش میں جو کھلل پڑ گیا موڈی کی ویز سے یہ چائے والا جو آ گیا نا نہ تو یہ پیسہ کھاتا ہے نہ یہ دردر پیسہ ٹرانسفر کرتا اور نہ یہ دوسروں کو کرنے درہا ساری دکتت یہیں ہیں کتنے سرکاری سنسطان ان سے پیسہ چھپٹا گیا چھینہ گیا اور راجی گاندھی فاؤنڈیشن یہ دادا گری تھی یہ ڈکیتی تھی یہ وشد ڈکیتی ہے سرکاری پیسے کی جنتہ کے پیسے کی اور یہ پیسہ پرائیویٹ گاندھی پریوار کے ٹرسٹ میں ڈالا گیا اور کتنے لون کا ڈالا گیا درہا دیکھئے لائی سی دوہزار پانچ چھے میں ٹھیک ہے میں آپ کو اور تھوڑا اوپر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں کس کس نے دیا یا گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ آپ ایک بات بتائیے سر میں آپ سے صرف ایک بات پوچھتا ہوں آپ سبھی لوگوں سے لون تو ملتا نہیں ہے کبھی چوننی بھی دی سرکار نے آپ کو بجلی کا بل بھی اگر گلت آجا تو اسے صحیح کرانے میں جوتے گھس جاتے ہیں سرکار نے کبھی آپ کو چوننی دی کبھی نہیں دی کبھی نہیں دی آپ کو چوننی یہ پہلی بار ہو رہا جب ابھی لوگ ڈالن میں لوگوں کے پاس پیسہ آگیا اس سے پہلے نہ تو راشن کبھی آج تک کہ اتیاس میں بھارت سرکار نے کبھی راشن نہیں دیا مفت میں تین تین مہینے کا کبھی لوگوں کے کھاتے میں پیسے نہیں دی اب پیسہ آ رہا ہے لیکن جن سرکاروں نے کبھی چوننی نہیں دی اور جو بڑے فقر کے ساتھ کہتے تھے ہم تو ایک روپیہ بھیجتے ہیں اور پچھاسی پیسے چلے ہی جاتے ہیں اٹھاسی پیسے گائے ہو جاتے ہیں یا نبے پیسے گائے ہو جاتے ہیں وہ پیسہ کیسے پہنچتا ہے دس پیسہ یہ دیکھئے آپ یہ آپ کے سامنے منسٹری آف ہوم افیرز دوزر پانچھے دوزر چھ ساتھ دوزر ساتھ دوزر آٹھ نو انہوں نے ڈونیشن دیا کیا میں جان سکتا ہوں منسٹری آف ہوم افیرز نے کیوں دیا کیوں دیا میرا سوال بالکل سیدھا ہے اور میرا سوال ایک دم سپشٹ کس آدھار پر دیا گیا پی اے مین آر ایف کا پیسہ کس آدھار پر دیا گیا یہ پردھان منتری رہت کوش تھا دیش میں جب کوئی آبدہ آتی تھی تب کے لیے تھا اور جب آپ بھارت سرکار کا پیسہ اس پرکار سے اڑاتے ہو تو اس میں دھارہ بنتی ہے دھارہ چار سو نو گبن دھارہ چار سو آٹھ امانت میں خیانت دھارہ چار سو بیس دھارہ چار سو سر سٹ دھارہ چار سو آر سٹ اور جتنے بھی پی اے مین آر ایف میں جتنے بھی ٹرسٹیز ہیں میرا سیدھا سیدھا ایک ہی کہنا ان سب کو جیل میں ڈالو انہیں جیل میں بھرو دوسری بات تات کالین تات کالین گرہ منتری دوزار پانچ چھے دوزار چھے سات دوزار سات دوزار آٹھ نو کون تھا یہ بھارت سرکار کا پیسہ تمہارے پیٹاجی کا پیسہ نہیں تھا تمہاری امہ نہیں لائی تھی اٹلی سے تمہیں کس حق سے تمہیں اس کو راجی گندی فاؤنڈیشن میں ڈال دیا تات کالین گرہ منتری پر بھی دھارہ چار سو نو چار سو آٹھ چار سو بیس چار سو سر سر چار سو آر سٹ کے تحت مقدمہ درج ہونا چاہیے اور اسے بھی جیل میں سڑھانا چاہیے میں جتنی دھارہیں بول رہا ہوں سب میں سات سات سال کی سزا ہے الگ الگ انڈیویجول ٹھیک ہے تو جب بھارت کے گرہ منتری نے ایک پرائیویٹ فنڈ میں سرکاری پیسہ ٹرانسفر کیا تو کیا سوچ کر ٹرانسفر کیا تھا کیا یہ کیا یہ سرکاری پیسے پر سرکاری خزانے پر پنجا نہیں مارا گیا ردان منتری موڈی نے کہا تھا میں سرکاری خزانے پر پنجا نہیں پڑنے دوں گا ذرا دیکھئے دیش کا گرہ منتری پیسہ ڈال رہا تھا ڈائریکٹریٹ آف ایڈلٹ ایڈوکیشن منسٹری آف یومن رسورس ایم ایچ آر ڈی دوزار پانچ چھے دوزار چھے سات دوزار سات آٹ دوزار آٹھ نو انہوں نے بھی پیسہ دیا یہ بھی جیل جانے کے لیے تیار رہے اور ان پر بھی مقدمہ ہونا چاہئے سیم دارہوں میں انہوں نے دیش کے پیسے کے ساتھ کھلوار کیا دیش کی جنتہ کا پیسہ سرکاری پیسہ انہوں نے گبن کیا انہوں نے سرکاری پیسہ پھر وہی پانچ چھے ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ نو منسٹری آف فیملی ہیلتھ ان فیملی ویلفیر ان کو کیا ضرور پڑ گی تھی بھائی دینے کی منسٹری آف انوارمنٹ ان فوریسٹ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ جو فاؤنڈیشن ہے ہوم افیرز کے ساتھ کام کر رہی تھی ایڈلٹ ایڈوکیشن یعنی منسٹری آف ایچ آڈی کے ساتھ کام کر رہی تھی فیملی ویلفیر کا کام کر رہی تھی یا فوریسٹ کا کام کر رہی تھی منسٹری آف سمال سکیل انڈسٹری کیا انڈسٹری بھی لگاتی تھی یہ فاؤنڈیشن کیا یہ انڈسٹری بھی لگاتی تھی کیا یہ دیوکھلواتی تھی فاؤنڈیشن یا پھر یہ ایڈوکیشن دیتی تھی یا پھر یہ ہوم منسٹری کے اندر آنے والے کام کرتی تھی یا فیملی ویلفیر کے کام کرتی تھی آخر یہ کرتے کیا تھے یا پھر یہ فورس ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے تھے نیشنل سیلف ایمپلائیمنٹ میشن اور سبلہ منسٹری آف وومنز چائلڈ اینڈ ڈیولپمنٹ ارے صحاب کوئی ڈپارٹمنٹ چھوڑا ہی نہیں کوئی منسٹری چھوڑی ہی نہیں پورے بھارت کو لوٹ کھا گئے نوچ کھا لیا انہوں نے ایک فاؤنڈیشن بنا کر اور یہ وشدھ چوری وشدھ ڈکیتی ہے یہ پوری چوری ہے جنتہ کے پیسے کی چوری ہے آپ کے پیسے کی چوری ہے میرے پیسے کی چوری ہے تو کیا آپ نہیں چاہتے گی یہ لوگ جیل جائیں آپ کو ان کو جیل بھیجنا چاہیے کی نہیں بھیجنا چاہیے آواز اٹھانی چاہیے کی نہیں کل ٹویٹر پہ آواز اٹھاؤ گے اٹھاؤ گے کی نہیں اٹھاؤ گے تو کل ٹویٹر پہ آواز اٹھائیے اور ان کو جیل بھیجے اور ہندی میں لکھی گیا انگریزی میں ہمارے گھر کی باتیں باہر نہ جائے ورنہ دنیا اور حسی اڑائے گی کہ ان کے ایسی پولیٹیکل پارٹی بھی پاور میں آتی ہیں جو سرکار کا پیسہ ہی اڑا دیتی ہیں اور اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں یہ چور آپ مجھے صرف ایک بات کا جواب دیجئے صرف ایک بات کا سر کب تک PIL اور یہ سب باتیں کریں گے سر منی ریکاوری تو بلکل سر یہ تو ہونی ہونی ہے ان کو جیل بھی بھیجنا ہے مجھے صرف ایک بات کا جواب چاہیے بینک کا ایک کیشیر ہوتا ہے ایک نوٹ بھی کم پڑ جائے تو اسے اپنی جیب سے ملانا پڑتا ہے اور وہ ایک نوٹ بھی گھر لے جائے تو اسے چودہ سال تک کی جیل ہوتی ہے کوئی سرکاری کرمچاری اگر ایک روپیہ بھی در سے ادھر کر دے تو وہ جیل میں سرتا پوری زندگی اس کی جیل میں سرتی ہے یہاں کچھ نہیں ہو رہا 1991 سے ابھی تک اور کچھ نہیں ہو رہا ان کا گاندھی پریوار کا کیوں گاندھی پریوار ایک سجن تو ایسے ہیں میں نے کل کے لائی میں بولا تھا آپ سے جنہوں نے کہا تھا سمیتی ایرانی کی کیا حیثیت سنیا گاندھی کے آگے اور آئیے اس ہیں صاحب میں بلکل مانتا ہوں صاحب آج میں بلکل مان گیا اور میں تو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں اس ویڈیو کو سمیتی ایرانی تک پہنچا دیجئے گا سمیتی ایرانی جی آپ کی حیثیت نہیں ہے آپ کی عوقات نہیں ہیں ان کے سامنے آپ کبھی ایسی چوری کر ہی نہیں پاؤ گے سات جنم نہیں سات سو جنم اور لے لنا تو بھی ایسی چوری نہیں کر پاؤ گیا اس لیے آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے ان چوروں میں آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو جو لوگ چوروں کی حیثیت نہ آ پر رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ اس چوروں کی حیثیت میں نہ تو میری بیٹھے گی نہ کسی اور کی بیٹھے گی آگے چلیے کس کس نے اور پیسہ دیا جارہا اس کو بھی دیکھ لیجئے سرکاری سنستانوں سے پیسہ لیا گیا LIC Life Insurance Corporation of India بھارت سرکار کا اپکرم Sales Steel Authority of India Limited بھارت سرکار کا اپکرم Gale Gas Authority of India Limited OIL India Limited Oriental Bank of Commerce State Bank of India Bank of Maharashtra Housing Urban Development Corporation اب ذرا ان کی ڈیٹ دکھا رہتا ہوں جہاں بینک آئیے تھوڑا میرا انٹرسٹ بڑھ گیا دوزار پانچ چھے دوزار پانچ چھے سات سات اٹ آٹ نون دس گیارہ بارہ چھو تیرہ تک بینک آف مہاراشتر چھے سے لے کے گیارہ تک HUDC HUDCO چھے سات ONGC IDBI چھے سات سٹیل ایتھارٹی اگین صاحب اب میرا ایک سوال ہے سمپل سا سوال ہے راجیو گاندی فاؤنڈیشن کو پیسہ بھی اسی سمیں دیا گیا جس سمیں بینک کے سارے گھوٹالے ہوئے بچواز جی ججمیج جی آپ سبھی کا بہت بہت سواگئے یہ اسی سمیں پیسہ دیا گیا جس سمیں سارے گھوٹالے ہوئے جس سمیں بینک لون بات رہے تھے میرے اور آپ کے پیسے گا جو ہم نے بینک میں رکھا تھا نا پیسہ اس کو اڑا رہے تھے اور یہ پچاس لاکھ کروڑ کے NPA جو ہوئے ہیں پچاس لاکھ کروڑ کے NPA یہ اسی سمیں کے ہیں اور یہی لوگ راجیو گاندی فاؤنڈیشن کو پیسہ دے رہے تھے اب میرا صرف ایک سوال کیا یہ سب لوگ ملے ہوئے تھے بینکر بھی ملا تھا بینکر کو تو معلوم ہی ہو گا کہ یہ پیسہ کبھی واپس نہیں آنے والا یہ کھا جائیں گے ٹھیک ہے نارائن جی دنے باز ابھی دیکھتے جائے بہت کچھ آنا ہے نارائن جی تو یہ لوگ ان کو پتا تھا کورپیٹ loose کو پتا تھا ہم یہ پیسہ کھا جائیں گے بینکر کو پتا تھا ہم یہ پیسہ کھا جائیں گے اور یہ جو کٹ کا پیسا تھا کمیشن کا پیسا یہ کورپیٹ سے الگ جارہا تھا اور بینک سے الگ جا رہا تھا کیا یہ ایسا ہو رہا تھا کیا یہ راجی گاندھی فاؤنڈیشن کو جو ڈونیشن دی گئی ہے جو یہ جو پیسہ پہنچایا گیا ہے دو نمبر کا ایک نمبر ایک نمبر کا دو نمبر کر کے یہ جو دیش کا پیسہ پہنچا دیا گیا ہے میرا اور آپ کا پیسہ پہنچا دیا گیا ہے یہ پیسہ کیا اس لیے پہنچایا گیا تھا کہ یہ ہم نے جو گھوٹا لے کر دیئے ہیں اس میں آپ بھی اپنا حصہ پکڑو اور چھپو جاؤ تو بینک کی طرف سے گیا ہے اور اد یہ سارا بہت کلیئر جا رہا ہے ایک ہی طرف اشارہ صرف یہی جا رہا ہے بہت کلیئر اشارہ جا رہا ہے اور یہی جا رہا ہے کہ کتنے گھوٹالے ہوئے تھے الائی سی میں جو گھوٹالے ہوئے تھے لائی سی بھی loin دیتا گر آپ کو نہیں پتا ہوڑا لے ہوئے تھے ہڈکو میں جو گھوٹالہ ہوا تھا یہ انہی کا پیسہ راجی گاندھی فاؤنڈیشن میں اس کٹ کا پیسہ پہنچائے گیا آپ بھی چھپ رہو آپ کو بھی آپ کا حصہ پہنچ گیا اور یہ آدیش بھی اوپر سے آیا تھا کہ میں نے سنائے کہ اس سمیں پردھان منطری کاریلے فون کرتا تھا کہ یہ چڑیا کا لوگو ہے بھائیہ اس لوگو پر آپ سات سو کروڑ کا لون دے دو اور بینک دیتی تھی مجبوری میں آپ سمجھ یہ بینک کو جو کھوکلا کیا گیا وہ کس نے کھوکلا کیا آج آپ کو سمجھ میں آرہا نوٹ بندی کیوں ضروری تھی سمجھ میں آرہا آگیا سمجھ میں ابھی بھی نہیں آیا تو پھر جیون میں نہیں آئے گا ایک کام کرو دودھ کی بوٹل آتی ہے بوٹل سے دودھ پیئے اور پپو بھائیہ کے ساتھ میں جا کر آرہام سے پوگو چینل دیکھیں اور یہ سرکاری پیسے کا گبن ہوا ہے بھارت سرکار کے جو ٹیکس پیئرز ہیں ان کا جو پیسہ یہ ہمارا پیسہ سرکار کے پاس ہوتا ہے سرکار اس کو کہیں بھی آنکھ ملن کر کھرچ نہیں کر سکتی اب یہ دی آپ کو یہ لگتا ہے کہ صرف سرکار کا ہی پیسہ کھا لیا صرف سرکار کوئی چونہ لگا دیا چلو ہمارا آپ کا ہی کھایا چلو چائنہ کے انجیو نے پچاس لاکھ روپے دیئے تھے راجیو گاندی فاؤنڈیشن کو زاکر نائک اور کس لیے دیئے تھے بتاؤں اس لیے دیئے تھے کہ زاکر نائک کے خلاف میں جو صدرشن چینل ہندو جنگ جادگریتی سمیتی اور تمام سارے لوگ جو کام کر رہے تھے ان کو روکو انہیں جیل میں ڈالو ٹھیک ہے صاحب اب میں ایک بات پوچھوں گا ویوے گپتا جی بہت بہت دھنیواد آپ کا اب میرا صرف ایک سوال ہے راجیو گاندی فاؤنڈیشن اور گاندی پریوار سے یہ جو ہندو آتنگواد کی تھی یہ بھی پیسے کی وجہ سے ہی تھی کیا یہ پچاس لاکھ کے اسی کا اماؤن تھا کیا کچھ اسی کا کٹ منی تھا کیا کچھ سوڑا بہت حصہ کہ آپ ہندو آتنگواد کی تھیوری چلاو تو آپ کو اتنا پیسہ ملے گا یہ اسی کا تھا کیا مجھے تو ایسی لگتا تھا تھا یا نہیں تھا کل بتا دیجئے گا کل پریس کونفرنس کر کے بتا دیجئے گا گاندی پریوار کو یہ بتانا پڑے گا انٹونیا مائنو کو یہ بتانا پڑے گا یہ رول ونچی کو بھی بتانا پڑے گا کہ یہ پیسہ کس چیز کا تھا کس چیز کیلئے آیا تھا یہ پچاس لاکھ روپیہ زاکر نائک سے کس آدھار پر آیا تھا وہ آتنگوادی جو دیش میں آتنگواد پھیل آ رہا تھا بھگوڑا جو ٹیکس بھرا تھا نا آپ نے ٹیکس بھرا تھا نا آپ نے کل تپڑے نہیں خرید کے کہ نا ابھی نہیں خرید رہا ہوں اپریل میں خرید لوں گا پہلے ٹیکس بھرلو میرے پاس پیسے نہیں ہے وہی واعلا پیسہ ہے جو وہاں بریانی میں بٹھ رہا تھا حرام میں جو لوگ حرام میں کھا رہے تھے وہاں وہ آپ کا پیسہ تھا جو آپ جا رہے ہوگے نا کہ مارچ میں گرمی پڑھنے لگتی آپ کو من کر رہا ہوگا آئسکریم خریدنے کا تو آپ نے نئی یہ اسی پیسے سے ہو رہا تھا یہ آپ کے پیسے سے ہو رہا تھا یہ بہت اچھی طرح سے آپ سمجھ لیجئے یہ پورا کا پورا پورا پرپنج جو ہے اسی طرح اسی طریقے سے چل رہا تھا یہ پورا چلانے والے صرف ایک ہی لوگ وہ لوگ کون وہ لوگ صرف ایک ہی پریوار سے آنے والے فرض ہی پریوار سے آنے والے لوگ جن کا سرنم بھی حالہ اوریجنل نہیں ہے بتائیے آپ اتنی بری حالت ان کا تو سرنم بھی اوریجنل نہیں ہے یہ ان کی حالت ہے ابھی آپ کو لگتا ہے ختم ہو گیا نہیں ابھی تو شروع ہوا ابھی اتنی جلدی ختم کیسے ہو جائے گا اب اگر آپ بات کریں ہم نے آپ سے بولا بینک سے پیسہ آیا تو بینک میں جہاں سے بھی پیسہ آ رہا ہے نا راجی گاندی فانڈیشن وہاں وہاں گھوٹالا ہو جا رہا ہے بینک سے پیسہ آیا بینک میں گھوٹالا ہو گیا زاکر نائک سے پیسہ آیا ہندو آتنکوادی ہو گیا بھگوہ آتنکواد ہو گیا زاکر نائک سے پیسہ آیا ہندو آتنکوادی ہو گیا بھگوہ آتنکواد ہو گیا میں آتنکوادی ہو گیا آپ آتنکوادی ہو گیا ٹھیک ہے اب چائنہ سے پیسہ آیا تب کیا ہوا اس کو نہیں سمجھو گے جس فالوینڈونیشن ان ایمویو سائنن کانگرس وہاں آری تو کلوز ریجنل کمپریہنسیو ایکنومی پارنشیپ ڈیل 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 تو باقی پورا پیسہ آ جائے گا اب اس سے کیا نقصان ہونے والا تھا یہ آپ دیکھیں اب یہ چائنہ کے ساتھ میں پانچ سال پہلے مطلب جو ایگریمنٹ ہونا ہے جس کو ایمپلیمنٹ ہونا پانچ سال بعد پانچ سال پہلے ہی اتنی جلدی پڑ گئی پانچ سال پہلے ہی اس ایگریمنٹ کو کلوز کرنا اور اس پر کام عمل شروع کرنا اس عمل میں کیا تھا ریجنل کمپریہنسیو ٹریٹی میں کیا تھا یعنی فری ٹریڈ ایگریمنٹ میں کیا تھا اس میں یہ تھا کہ ہم اور آپ بادہ رہے فری ٹریڈ کریں گے یہ جو ڈیفیسٹ و ایفیسٹ ہے یہ کچھ نہیں دیکھیں گے جس کو جتنا مال جہاں پیلنا پیلو اور ہوا بھی یہی ہوا بھی یہی اس کے بعد آپ جو کہتے ہیں چائنہ کا مال سستہ اس لیے گئے نہیں صاحب چائنہ کا مال سستہ نہیں ہے پچھپن روپے کا N95 ماس تو آپ بنا رہے ہو لیکن آپ کیا کی فیکٹریوں کو بند کیا گیا ساجش کے تحت کیا ساجش تھی کہ چائنہ کا مال یہاں ڈمپ کیا گیا چائنہ کے مال پر سبسیڈیز دی گئی جو میں نے بتایا تھا نا تیس لاکھ کروڑ کا گھوٹالا اب تو NPO اس کا بھی باپ آ گیا پچاس لاکھ کروڑ کا گھوٹالا تو تیس لاکھ کروڑ کا جو گھوٹالا تھا وہ گھوٹالا تھا جس کی میں بات کر رہا تھا وہ یہی گھوٹالا تھا مجھے نہیں بتا تھا اس سمعے یہ ڈسکشن کرتے سمجھ یا اس سمعے جب میرے پاس میں تمام سارے ثبوت آئے تھے کہ اس کے پیچھے اتنا گھٹیا کام ہو سکتا ہی کوئی آدمی سکھوں کے چند سکھوں کی وجہ سے دیش کو بیچ دے گا مجھے اس کا بالکل اندازہ نہیں تھا لیکن آج جب میں دیکھتا ہوں پیچھے پلٹ کر دیکھتا ہوں وہ چار سال پرانہ اگر تین سال چار سال پرانہ اگر اپنا لائف دیکھتا ہوں تب مجھے احساس ہوتا ہے کہ مجھے تو اس سے میں کچھ پتا ہی نہیں تھا میں تو صرف یہ سوچ رہا تھا کہ سبسیڈی گھوٹالا ہے لیکن یہ سبسیڈی کیوں دی جاری تھی سبسیڈی اس لیے دی جاری تھی کیونکہ یہاں سے چائنہ سے پیسہ آ رہا تھا راجیب گاندی فاؤنڈیشن میں دیش کو برباد کرنے کے لیے پیسہ آ رہا تھا راجیب گاندی فاؤنڈیشن میں اور دیش برباد کیا جا رہا تھا کیسے برباد کیا جا رہا تھا میں یہ بھی آپ کو سمجھاؤں گا آپ اس کو بھی سمجھ دیئے برباد ایسے کیا جا رہا تھا کہ کامل ناث اور کامل ناث نے کئی ساری کئی ساری آیات ایمپورٹ ڈیوٹی جیسے کہتے ہیں کئی ساری ایمپورٹ ڈیوٹی اس کو گھٹا دیا تھا صرف اتنا نہیں ایمپورٹ ڈیوٹی تھی بیمبو پر تیس پرسنٹ کامل ناث جی نے گھٹا کر اسے دس پرسنٹ کر دیا تھا اور یہ وہ قدم تھا جس سے بھارت کی بیمبو انڈسٹری ختم ہو گئی تھی رات و رات ختم ہو گئے تھے بیمبو کا کام کرنے والے لوگ برباد ہو گئے تھے ایک ختم ہو گئے تھے رات و رات برباد ہو گئے تھے آپ سمجھ سکتے ہیں پوری بیمبو انڈسٹری کو ایک رات میں ختم کیا تھا تیس پرسنٹ سے دس پرسنٹ لاکر ایمپورٹ ڈیوٹی کو کیوں کیا تھا کیا کامل ناث جی آج اس کا جواب دیں گے یہ سارے منسٹرز جو سمیں تھے جنہوں نے یہ کام کیے جنہوں نے سبسیڈیز دیئے کیا ان کو جیل نہیں ہونی چاہیے جیل میں بہت کم بول رہا ہوں بہت کم بول رہا ہوں انہیں فانسی ہونی چاہیے فانسی کوئی یہ بھی نہیں دیکھا تھا کہ بھارت کا ویاپاری مرتا جارہا بھارت کا ویاپار ختم ہوتا چلا جارہا بھارت پوری طرح سے برباد ہونے کی کگار پر آگیا میں نے آپ کو کاسٹنگ انڈسٹریز بھی بتائی تھی انتیس میں سے 27 بند ہو گئی تھی دو بچی تھی بیمبو انڈسٹری رات و رات ختم ہو گئی جیسے موڈی جی نے بھی دوبارہ کھڑا کیا بیمبو انڈسٹری تو تمام ساری ایسی انڈسٹریز تھی جو رات و رات ختم ہو گئے کیمیکل پلانٹس جو بھارت میں تھے کیمیکل پھر سے ڈیوٹی کم کر دی گئی وہ رات و رات کبال میں بگ گئے بیچارے سروائی بھی نہیں کر پائے ہزاروں ایسے پلانٹس تھے صاحب ہزاروں فیکٹریہں تھی جو برباد ہو گئی بند ہو گئی آج وہ لوگ جو برباد ہو گئے ہیں وہ اگر اس لائیو کو دیکھ رہے ہوں تو سر میں آپ کی پیڑا سمجھ سکتا ہوں میں سمجھ سکتا ہوں کی برباد ہونے کے بعد کیسا لگتا ہے میں سمجھ سکتا ہوں سرکار کی ایک نیتی کے وجہ سے سب کچھ برباد ہو جانا اور پریوار سڑک پر آ جانا جو کبھی اچھے گھروں میں اچھی کاروں میں گھومتے ہوں فیکٹری چلاتے تھے جو پان پان سو لوگوں کو روزگار دیتے تھے وہ جب سڑک پر آ جائے اور نوکری کرے میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں سہاتھ جن کی فیکٹرییاں تھیں جو آج نوکری کر رہے ہیں جن کے بچے ایسے بہت لوگوں کو جانتا ہوں ان کا دوشی اگر کوئی ہے تو صرف یہی پریوار ہے ان کا دوشی اگر کوئی ہے تو راجی گاندی فاؤنڈیشن ہے ان کا دوشی اگر کوئی ہے تو وہ کانگریس پارٹی ہے آپ نے آخر ایسی ایسی بےہودگی اس دیش کے ساتھ کیوں کھیلی آپ نے آخر ایمپورٹ ڈیوٹیز کم کیوں کریں کیوں نہیں دیش کے اندر پنفنے دیا کیوں نہیں پنفنے دی پی پی انڈسٹری ماسک انڈسٹری جھالر کی انڈسٹری یہ سب کیوں نہیں پنفنے دیا آپ نے LED انڈسٹری یہ سب کچھ بعد میں کیوں ہوا آپ کے زمانے میں ایک بھی موبائل فون کی انڈسٹری کیوں نہیں لگی تھی مودی کے آنے کے بعد آج دو سو ستر سے زیادہ انڈسٹری کیوں لگی ہیں ہماری تو چھوڑ دیجئے ویدیشی بھی آکے آپ بھارت میں لگا رہے ہیں اس سے بھی ہمیں ہی انکم ہونی اس دیش کو انکم ہونی کسی اور کو نہیں ہونے والی تب جب پی ایم اینارہ فنڈ میں پیسہ جاتا تھا تب وہ پیسہ پی ایم اینارہ سے یعنی آپ دا راحت کوش آپ دا راحت کوش نام ہی سن لیجئے اس سے پیسہ کہاں جاتا تھا راجیب گاندی فاؤنڈیشن آج پی ایم کیر کا پیسہ کہاں جاتا ہے وینٹی لیٹرز آپ کے لیے بھیجنے میں کہ آپ کی جان بچ جائے آپ کے جو بزرگ ہیں یعنی ان کو سانس لینے میں دکت ہو رہی ہے تو وہ سانس لے پائیں یہ تو بھلاو کی سرکار بدل گئی نہیں تو شاید ہم لوگ نوکری یہ چاہتے تھے کہ یہ دیش دوبارہ گلام ہو جائے یہ کیا چاہتے تھے دیکھیں میں بتاؤں ان کا پرپس یہ تھا سب کچھ چائنہ کے پاس چلا جائے سب کچھ امپورٹ ہو چائنہ سے یہاں کے لوگ صرف گلامی کریں دوبارہ سے اسٹ انڈیا کمپنی کی طرح گلام ہو جائے اس بار چائنہ کے ہو جائے